اسلام علیکم ناظرین نورانی خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے بہت ہی خاص معلومات اور بہت ہی خاص جیارت لے کر آئے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں 400 سال پورانے ایک مسجد جس کی دیواروں پر اگر گیلہ کپڑا مارا جائے تو ان دیواروں پر قرآن پاک کی آیتیں ساف ساف دکھائی دیتی ہے جیہ ناظرین ایک ایسی مسجد جس کی درو دیوار پر قرآن پاک کی آیتیں اور درود شریف لکھی ہوئی ہے یہ مسجد ہمارے ہی ملک کے مہراشتر راجے میں ہیں مسجد سے جڑی اور مزید معلومات کے لئے ہماری اس ویڈیو سے آخر تک ضرور بنے رہیں ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں اس کے علاوہ ناظرین اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب ضرور کریں اور پاس میں لگے بیل آئیکون کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری چینل پر اپلوڈ ہونے والی لیٹیسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ناظرین مسجد جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بھی کہا جاتا ہے یہ مسجد دنیا کی کسی بھی کونے میں ہی کیوں نہ ہو مسجد ہمیشہ سے ہی دل کو سکون دینے والی جگہ ہے مسجد وہ جگہ ہے جہاں پر جا کر بندوں کا اپنے رب سے اپنے حبیب سے تعلق اور زیادہ گہرہ ہوتا ہے ہمارے دل کی محبت کو سچا مقصد ملتا ہے اس لئے دنیا کی تمام مسجدیں بے حد ہی پاک کہی جاتی ہے پھر چاہے وہ مسجد کچھی اینٹوں کی بنی ہو یا پھر سنگے مرمر کی پتھروں سے بنی ہو ہر مسجد اپنے آپ میں بے حق خاص ہے ناظرین آج ہم آپ کو چار سو سال پرانی اس مسجد کا دیدار کرا رہے ہیں جس کی تعمیر سن پندرہ سو بیڈیاسی میں ہوئی تھی خداوند خان نام کے ایک اللہ کی بندے نے اس مسجد کو تعمیر کروایا تھا خاص بات یہ ہے کہ مہراشتر کے بلدانہ شہر کے روہن کھیڑ گاؤں میں یہ مسجد آج تک دیکھی جا سکتی ہے خداوند نے جس وقت اس مسجد کو تعمیر کروایا تھا اس وقت اس جگہ کو رونکاباد کے نام سے جانا چاہتا ہے یعنی کہ روہن کھیڑ کا پرانا نام رونکاباد ہے یہ مسجد دکھنے میں جتنی پرانی معلوم ہوتی ہے اس سے زیادہ ماضی اس نے اپنے آپ میں سمیٹے ہوا ہے چار سو سال بیٹ جانے کے باوزود بھی یہ مسجد آج تک اپنی شان کو بیا کر رہی ہے خاص بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس مسجد میں آتا ہے تو یقیناً اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے قرآن کی آیتی اور درود پاک کو دیکھ کر ہر ایمان والا مچل اٹھتا ہے ناظرین آپ سے گزاری شہیک اس ویڈیو کو دیکھیں پسند کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اسلام علیکم دوستوں یہ میں مہاراشتر کے جلہ بلڈانے کے رونکھیڑ گاؤں میں ہوں یہاں ایک چار سو سال پرانی مسجد ہے اس مسجد میں عجیب محجزہ ہے اس مسجد میں اگر مسجد کی دیواروں میں اگر گیلہ کپڑا ماریں گے تو درش شریف اور قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی آئیں گی چلو میں آپ کو اندر لے چلتا ہوں بھائی یہ چار سو سال پرانی مسجد ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت مسجد ہے چلو میں آپ کو اندر لے جاتا ہوں اللہ مفتح لے باہم دیکھو کپڑا دیکھو دوستو یہ کپڑا لگایا تھا تھوڑا تھوڑا بھی گیلہ ہے یہ سوک کے بلکل ساف ہو جائے گا جیسی کپڑا لگائیں گے تو یہ درش شریف لکھی بھی دیں گے یہ مسجد کی ساری دیواروں پر ایسے ہی ہے یہ بہت شاندار مسجد ہے یہ دیکھئے کہ کسی صاحب سے انہوں نے مسجد کے پتھر کو تراشا ہے اور تراش کے یہ شاندار مسجد بنی ہے یہ دیکھئے یہ درش شریف لکھی ہے الحمدللہ کیا موجیدہ ہے اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد اس کے بیچ میں بھی ہے اس کے بیچ میں بھی ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے بھی صاف ہے اب یہ کپڑا لگائے گا تو اس میں قرآن کے آیتے لگیں ماشاء اللہ اللہ تعالی ہم سبھی کو پانچوں وقت وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق نصیب اتا فرمائے آمین خدا حافظ موسیقی